بھائیو بہنوں یہ سوچی بہت لمبی ہے لیکن میں اس میں آپ کا جازہ سمائے نہیں لیتا لیکن اتنے سارے کام کیسے ہوتے ہیں جم نیت صحیح ہوتی ہے جم نیت صحیح ہوتی ہے تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں نیت صحیح تو نتیجے بھی صحیح ساتھویوں آپ جانتے ہیں کہ موڈی نے بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی آرثیق طاقت بنانے کی گارنٹی دی ہے تیسری بڑی آرثیق طاقت کھنکو بھی ہوگا اور آپ جانتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی اب یاد کیجئے اتراخن کا دسک ہونے والا ہے کمل نشان پر پڑا آپ کا ہر بھوٹ اسی سنکلپ کو اور شسکت کرے گا ساتھویوں موڈی کی گارنٹی نے اتراخن کے کھر گھر میں سوہیدہ پہنچائی ہے لوگوں کا سوابیمان بڑھایا ہے اب تیسرے ٹم میں آپ کا یہ بیٹا ایک اور بڑا کام کرنے جا رہا ہے میرا لکش ہے آپ کو چوبیس گھنٹے بیجلی ملے بیجلی کا بل جیرو ہو بیجلی کا بل جیرو ہو اور بیجلی سے کمائی بھی ہو اس کے لیے موڈی نے پی ایم سوریہ گھر مفت بیجلی یوجنا شروع کی ہے اس کے تہت چھت پر سولر پینل لگانے کے لیے سرکار مدد دے رہی ہے اس سے جو ایک مدیمبر کی پریوار ہوتا ہے جس کے گھر میں تین چار پنکھے ہو ایک آج دو اے سی ہو بواشنگ مشین ہو ریفریجرےٹر ہو ایک چھوٹی سی الیکٹرک ویہیکل کے چارجنگ کی بات ہو تو قریب قریب اس کو تین سو یونیٹ مفت ملے دے گی ملو ہے ملو ہے ملو ہے ڈرون پائلوٹ بن رہی ہے اس کا بھی بڑا لاپ یہاں دیو بھومی میرے بہنوں بیٹیوں کو بھی ہوگا ساتھیوں ملو موڈ موڈی موج کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے موڈی محنت کرنے کے لئے موڈی آپ کے لئے محنت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور اس لئے میرے بھائیوں یہ جو دس سال میں ہوا ہے نا پہلے والوں سے بہنچ جادہ ہوا ہے ہر کوئی مانتا ہے لیکن موڈی نہیں مانتا ہے موڈی تو کہتا ہے یہ دس سال میں جو وہ تو صرف ٹریلر ہے ٹریلر ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو ہمیں دیش کو بہت آگے لے کر جانا ہے اور تب تک نہ رکنا ہے اور ابھی ہمیں یہ ہمارے اُترہ خند کو بھی بہت 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 آگے لے کر جانا ہے میرا پریاس ہے کہ کدار خند کی طرح ہی مانس خند سے بھی دیش اور دنیا اور ادھک پریچیت ہو پچھلے ورش میں آدھی کائلات گیا تھا تب پورے دیش نے اس خیتر کے عدود سامرت کو دیکھا تھا اور ابھی مجھے اجائی جی بتا رہے تھے کہ پہلے تو آدھی کائلات کو کوئی جانتا نہیں تھا کبھی کمار لوگ آتے ہیں دیش ہنگیاں ماہ مشکل سے پانچ اجار ہوتی تھی ابھی آنکڑا لاکھوں میں پہنچ رہا ہے